مولانا فضل الرحمان تحریک اعدام اعتماد میں جنرل فیس کا کوئی کردار نہیں تھا سب سے زیادہ فضل الرحمان کو ہوا چار وزارتیں دی گئیں فیصل کریم کنڈی نے کہا کل جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ملاپ ہوا بانی پی ٹی آئی مولانا کو مولانا بھی نہیں کہتے تھے سوال کیا دونوں جماعتوں کے کارکنان کس کی آواز پر بھنگڑے ڈالیں گے جنرل باجوہ اور جنرل فیس تمام جماعتوں سے رابطے میں تھے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک اعدام اعتماد کے پیچھے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیس سے تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی میں خلاف تھا پروگرام ندیم ملک لائف میں مولانا فضل الرحمان کے بڑے انکشافات بولے پی ٹی آئی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بنائی اور گرائی مولانا فضل الرحمان نے عام انتخابات کو دھانلی زدہ آقرار دے دیا کہا نئی حکومت ہائیبرٹ پلاس ہوگی اصل فیصلے کہیں اور ہوں گے الیکشن کا بظاہر فائدہ نون لیگ کا ہوا شہباز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا تھا وہ فاموشی سے چلے گئے تریقہ انصاف اور جماعت اسلامی میں پھر رابطہ مذاکراتی کمیٹیوں کے ملاقات آج شام اسلام آباد میں ہوگی اشتراک کے پی کے ساتھ وفاقی سطح پر بھی کیا جائے لطیف خوصہ کی لیاقت بلوز سے ٹیلی فون پر گفتگو سلمان اکرم راجہ نے آرو کے دفتر پر دھاوہ بولا مرضی کے نتیجے کے لیے آرو پر دباؤ ڈالتے رہے آئی پی پی کے رہنما آن چودری کی پریس کانفرنس کہا سلمان اکرم راجہ نے شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے کوئی کالے کوٹ کی عزت پامال کرے گا تو یہ قبول نہیں انتخابی نتائج کے خلاف کوئٹہ میں چار جماعتی اتحاد کا دھرنا آٹھ پہ روز بھی جاری بنو میں پی ٹی آئی کا اتجاج ساتھ پہ روز میں داخل میران شاہ روڈ اور ڈی آئی خان روڈ تحال بند مبینہ انتخابی دھانلی کے خلاف جی ڈی اے کا بھی اتجاج ایم نائن موٹر وے جام شورو کے مقام پر دھرنا دے دیا بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں کی کوپیاں سمک و محسوس سزا کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استعداہ کی گئی پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی چوبیس مقدمات میں رہداری زمانت منظور ایک ماہ میں مطالقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت عمر ایوب کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے چیف جاسٹرس پشاور ہائی کورٹ کا حکم گھرے لو ملازمہ رزوانہ تشدد کیس میں ملزمہ سومیہ آسم پر فرد جرمائی جوڈیشل افسر کی اہلیہ کا صحت جرم سے انکار ڈسٹریکنٹ سیشن کورٹ اس آباد نے بیس مارچ کو گواہان کو طلب کر لیا پنجاب میں جان لیوہ نمونیا بے قابو مزید بارہ بچے جانباق چوبیس گھنٹے کے دوران سات سو پینسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے اور سن کے شہر بٹھی میں ہرن کا غیر قانونی شکار جاری علاقہ مکینوں کے مداخلت پر شکاری ہرن کو زخمی حالت میں چھوڑ کر فرا موسیقی